سوشل میڈیا کے تمام دوستوں کو نہا لختر پیامی کا سلام دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاص مہمان جو ہمارے لئے اور آپ سب کے لئے تمام دوستوں کے لئے بہت خاص ہیں وہ شخص ہیں جناب آصیف انور علیق صاحب جنہوں نے اپتدائی تعلیم تو ایک مدرسے سے حاصل کی لیکن آج وہ کامیابی کی ایسی بلندیوں پر ہے جو ایک عام انسان کے لئے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے آپ کا ارادہ بہت مانی رکھتا ہے ہم لوگ جس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں سیمانچل کشنگنج اور جس زمانے میں ہم نے پڑھائی شروع کی ایک معمولی مدرسے سے پڑھائی شروع کی سیرہ اٹولا مدرسہ سے پھر اس کے بعد روٹا ہائی سکول ہم لوگ کبھی کنونٹ نہیں گئے آج جو جگہ جگہ انگلیش ایجوکیشن ہو رہا ہے وہ ماحول ہمیں نہیں ملا اس کے بعد ہم لوگ علیگرم سیٹی گئے جہاں ہمیں ایک راستہ ملا ہم نے اوروں کو دیکھا ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے لوگ جو سٹوڈینٹس تھے وہ ہم سے ہم سے کہیں زیادہ اچھے ماحول میں رہا کے اچھی جگہوں سے پڑھ کے آئے تھے ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹ کرنے کا جزبہ ہم لوگوں میں اس وقت ہوا وہ چیز ہم لوگ آگے لے گئے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے گئے کوشش یہ کرتے رہے زندگی میں کامیاب ہوتے رہے ای ٹی بی اردو میں آئے ای ٹی بی اردو کے بعد ایم ڈی آئی آئے ایم ڈی آئی مینجمنٹ ڈیولپننسٹوٹ گرگاؤں وہاں ہم نے تین سال کام کیا اس کے بعد پھر سعودی عربیہ کے ایک پرائیوٹ ڈیولپنسٹوٹی میں میں نے آزم میڈیا اسپیسلسٹ کام کیا آٹکلز لکھے دنیا ورکے اخباروں میں کام کیا آج بھی میں کبھی سوچتا ہوں کہ شاید انگلیش کی کبھی فارمل ایڈوکیشن نہ لینے کے باوجود میں نے جو اردو کتابوں پہ اور اردو پہ جو کام انگریزی اخباروں کے لکھیا جو میں نے لکھا اور جو سوچ تھی ایک سمجھ تھی ایک ارادہ تھا ایک حوصلہ تھا شاید اس بنیاد پہ ہم اس کو کر پا ہے اور شاید یہ چیز ملکن نہیں ہوتی اگر وہ حوصلہ جذبہ نہیں ہوتا تو وہ چیز ملکن نہیں ہوتی آسیب صاحب کہنے کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے لیکن آپ نے جو سفر تیہ کیا ہے یقین یہ میل کا پتھر ثابت ہوا ہے علاقے کے لیے فارم کے لیے دیوانچل کے لیے اور تمام دیشواسیوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے طرف سے ایک ایسا میسیج جائے جس سے ہماری جو جنریشن ہے یو آ پیڑی ہے اس کو اس سے فائدہ مینے سے میں نے دو ہزار ایک میں ای ٹی و اردو جوائن کیا ایک اردو ٹی وی کو میں کام کرتے ہوئے انگریزی اخباروں کے لیے لکھنا وہ میرا ایک جنون تھا میں ہمیشہ سنجھتا تھا کہ لکھنا میری مجھے اچھا لگتا تھا ایک ہوبی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اگر میں لکھتا رہوں گا تو ایک نکھار پیدا ہوگا میرے اندر صلاحیت دبلف ہوگی پھر اس کے لیے میں نے کہا کہ پڑھنا شروع کیا اچھے رائیٹرز کو پڑھا اکبر صاحب کو پڑھا بہت ساری کتابیں پڑھی میں اور ایک حوصلہ آیا پھر اس کے بعد ایک ایٹی بھی اردو سے نکل کر ہندوستان کے بہت ہی بہترین ادارہ مینجمنٹ ڈیولیپمنٹ شوٹ میں جا کر کے وہاں کے انگریزی جرنل جو ہے وہاں کا شمجنلہ ہے اس میں میں بطور سب ایڈیٹر جوئن کیا یہ دو باتیں بلکل ہی مختلف ہیں جہاں آپ اردو ٹی وی میں کام کر رہے ہیں اور انگریزی جرنل میں آپ بطور ایڈیٹر جوئن کر رہے ہیں یہ میرے لئے بہت 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 چیلنج تھا لیکن جو ہوبی میں نے پانچ سال میں ڈیولپ کی لکھنے کی وہ چیز مجھے ہوا کام آئی تین سال جو میں ام ڈی ای میں رہا اس دوران کئی طرح کے لوگوں سے ملاقات ہی ہیں بہت سارے پروفیسرز نامی گرامی پروفیسرز دنیا جہاں کے لوگ ان لوگوں ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ کام کرنا مجھے ایک نئی منزل کے طرف ایک نئے راستے کے طرف لے جانے کا موقع ملا مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ اگر آپ کے اندر ارادہ ہے آپ کے اندر حوصلہ ہے تو آپ زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا جمپ تب آیا جب مجھے سعودی عرب کے پرنس محمد بن فہد انورسٹی میں بطور میڈیا اسپیسلسٹ اپوائنٹ کیا گیا دو سال میں وہاں پہ کام کیا ان دو سالوں میں میرا جب پروفائل تھا مجھے میرے جوب پروفائل تھا اس کے مطابق مجھے دنیا بھڑ کے اخباروں میکزینز ویب میکزینز اور یہاں تک کے ٹیلیویزن ٹیلیویزن چینلز ان سبوں کے ساتھ کنڈیکٹ کرنا اور یونیورسٹی میں ترہ ترہ کے میڈیا کے پروگرامز کو کرانا یہ ایک الگ ترہ کا ایکسپوزر تھا میری ای ٹی بی میں جو شروعات تھی ایک الگ ترہ کا ایکسپوزر تھا ایم بی آئی کا میرا تین سال کا کریر ایک الگ ترہ کا ایکسپوزر تھا یہ چیزیں بس ہوتی چلی میں آگے بھرتا گیا جو منزل مجھے ملی میں اس پر آگے بھرتا گیا جو آج کامیابی کی بلندیوں پر ہیں الحمدللہ وہ جس شیطر میں ہیں اچھا کر رہے ہیں لیکن مجھے دکھ اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں جن سے علاقے کو بے شمار امیدے ہوتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری شیطر کے لیے ہمارے علاقے کے لیے کچھ کرے گا حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں دیکھا گیا ہے بہت لوگ ایسے ہیں جو آج اچھے اچھے عوضوں پر فائز ہیں اچھے اچھے عوضوں پر وہ لوگ ہیں اس کے باوجود علاقے کے لیے شاید بھی کچھ کر پاتے ہوں گے جس سماج میں آپ پڑھ گا جہاں آپ کا پیسپنگی چاہتے ہیں جہاں میپٹی آپ کو پیشن کی ہے تو آپ دونوں کا ایک دوسرے کے تو ہی حق ہے آپ وہاں سے اٹھ کر ایک مقام حاصل کر رہے ہیں اس مقام پہ آپ پہنچتے ہیں جہاں پہ جہاں سے اگر آپ پیچھے مرکے دیں گے جہاں سے آپ چلے تھے وہ آپ سے بہت پیچھے ہیں آپ بہت آگے نکل آئے ہیں یعنی کہ آپ اس سماج کے لیے ایک گائیڈ لائن بن گئے مشعل رہ بن گئے ٹارج بھی ارر ہوں گے جب آپ آپ کو وہ مقام مل گیا آپ اس لائے ہو گئے بھلے ہی اس کے لیے آپ نے محینت کری ہو آپ کے والدین یا آپ کے رشتہ دار یا آپ اس سب نے کوشش کی ہے پرزائی شیفات اپنے کوشش کی ہے تو کوش ہوگا نہیں یقین انہوں لوگوں نے کوشش کی ہے اس کے علاوہ آپ نے محینت کری لیکن جس سماج سے آپ جڑ کے آپ وہاں سے نکل کے آگے آئے ہیں جس راستے پر آنے میں بہت سارے مشکلوں کو آپ نے ہلا اب آپ اچھے مکام پر آگے ہیں تو آپ کو آنے میں ہو سکتا ہے دکت ہوئی لیکن وہیں اب جو دوسرے آنے والے ہیں جو آ سکتے ہیں جو پوٹینشلیٹیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پریشانیوں کو بھی دیکھا کیا پریشانیوں آتی ہیں اور آپ نے مسائل کا حل ہی دیکھا کہ کس طرح سے آپ مسئلوں کا حل کر کے آگے بر سکتے ہیں تو آپ اس سماج کے لئے بہت بڑے کلیک بن سکتے ہیں بلکل بہت بڑے کلیک بن سکتے ہیں بہت بڑے کلیک بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کو دیکھنا نہیں چاکے ہیں سر ایک سوال ہے میرا یہاں پہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے کہ جب آدمی آگے نکل جاتا ہے پیچھے دیکھنا مناسب نہیں سمجھتا ہے سر شروع سے آپ ایڈیوکیشن کے چھیتر میں رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ایڈیوکیشن کے چھیتر میں علاقے کو آپ سے فائدہ ملے اور میں چاہتا ہوں کہ آج یہ عظم کریں ہم سے کمیٹمنٹ کریں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ علاقے کے بچوں کے لیے اور شکسی کے چھیتر میں کچھ کریں انشاءاللہ ہمارا سماج آگے تو بھرائیس میں کوئی دورائے نہیں ہی جب ہم لوگوں نے پڑھائی پڑھائی شروعات کی تھی چلندہ لوگ جامیہ علیگر میں تھے آج جامیہ اور علیگر خود یہاں اٹھ کے آگیا ہے ہمارے سیمانچل میں علیگر مسنورسٹی کا ایک سینٹر بن گیا جامیہ ملے اسلامیہ کا بھی سینٹر یہاں پہ شاید بن چکا ہے سر ادھر دیکھیں تو آج سہولیات زیادہ ہے ہمارے وقت میں سہولیات کم تھے آج زیادہ بچے جا رہے ہیں الگ الگ انورسٹی میں جا رہے ہیں ہندوستان کے مختلف ایداروں میں جا رہے ہیں ہمارے وقت میں وہ بات نہیں تھی لیکن صرف ایک چیز کا غم یہی ہے کہ ہم لوگ کوانٹیٹی میں زیادہ ہو رہے ہیں کوالٹی میں کم ہو رہے ہیں بالکل صحیح کا اثر آپ نے یہ چیز کا ہونا زیادہ ضروری ہے سلاحیت کا پیدا ہونا زیادہ ضروری ہے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی ہماری بات آسیف انورا علیق صاحب سے ہو رہی تھی آسیف صاحب نے بیش قیمتی باتیں کہیں ہیں کافی اچھی باتیں کہیں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے ان بیش قیمتی بقتوں سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم اس سے خیصیاں بھونگے آسیف صاحب آپ کو بہت بہت شکل ہے اپنے بہت شکل ہے